علم ایک نور ہے جو انسان کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے علم کا نور حضراتِ انبیاءِ کرام اس دنیا میں لے کر تشریف لائے پھر حضراتِ انبیاءِ کرام نے اس نور کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا لوگوں نے حضراتِ انبیاءِ کرام کی صحبت میں بیٹھ کر یہ علمی فیض پایا پھر لوگوں نے اس علم اور نور کو آگے لوگوں تک پہنچایا اور آج بھی الحمدللہ حضراتِ انبیاءِ کرام کی یہ علمی میراس مداریسِ عربیہ کے ذریعے امت تک پہنچ رہی ہے مداریسِ عربیہ کے اندر پورا سال اس علم کی تعلیم دی جاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضراتِ صحابے کرام کو سکھایا صحابے کرام نے تابعین کو سکھایا تبہ تابعین نے تابعین سے سکھا پھر ان سے محدیسین مفسرین فقہا علماء اور طلبان نے حاصل کیا آج بھی اگر کوئی بندہ مدرسے کے اندر داخلہ لے لیتا ہے یا کوئی طالبہ یا کوئی خاتون مدرسے کے اندر داخلہ لیتی ہے تو مدرسے کی چار دیواری کے اندر داخلہ لے کر جب وہ علوم حاصل کرتی ہے تو اس عورت کے سینے کے اندر وہی علم آ جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے سید الاولین والآخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا تھا مدرسے کی چار دیواری کے اندر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے مدرسے کی چار دیواری کے اندر احادیث مبارکہ کی تعلیم دی جاتی ہے مدرسے کی چار دیواری کے اندر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا کر تعلیم دی جاتی ہے مدرسے کے اندر محدیسین حدیث کے اندر سے جو قیمتی موتی نکالے مسائل نکالے جسے فقہ کہا جاتا ہے تو اس کی تعلیم دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو آداب بتلائے وہ آداب مدرسے کی چار دیواری کے اندر سکھائے جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے زندگی گزاری وہ مبارک طریقہ وہ مبارک زندگی مدرسے کی چار دیواری کے اندر پڑھائی جاتی ہے سکھائی جاتی ہے نبی علیہ السلام نے جن مواقع پر دعائیں پڑھی وہ دعائیں مدرسے کی چار دیواری کے اندر یاد کروائی جاتی ہے تو گوئے کہ مدرسے کی چار دیواری کے اندر حضراتِ انبیاءِ کرام کے پاس جو علم تھا وہ امت تک پہنچایا جا رہا ہے اگر آج کے دور میں اللہ رب العزت کسی انسان کو یا کسی عورت کو کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو یہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کا خصوصی کرم اور فضل ہوتا ہے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب صبح و صویرے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے لکڑی کو رکھ دیتے ہیں وہ پورا دن لکڑی کے اوپر محنت کرتا ہے اس لکڑی کی کٹائی کرتا ہے اس کے اوپر مختلف اوزار چلا کر پورا دن محنت کرنے کے بعد اس لکڑی کو فرنیچر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے اللہ کسی کے سامنے سیمٹ گارے اور ایٹ کو رکھ دیتا ہے وہ پورا دن دیوار کے اوپر مکان کے اوپر دکان کے اوپر محنت کر کے ایک خوبصورت کمرہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے لوہے کو رکھ دیتے ہیں وہ پورا دن لوہے کے اوپر محنت کر کے اسے فضاء کے اندر اڑا دیتا ہے اللہ کسی کے سامنے سبزی کو رکھ دیتا ہے وہ پورا دن سبزی اور فروڈ کا کروبار کر رہا ہوتا ہے اللہ کسی کے سامنے جوتے اور کپڑے کو رکھ دیتا ہے وہ پورا دن جوتے اور کپڑے کا کروبار کرتا ہے لیکن مدرسے کے اندر پڑھنے والے طلابہ مدرسے کے اندر پڑھنے والی طالبات وہ اتنی خوش نصیب ہوتی ہے جب صبح صویرے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ ان کے سامنے سمٹ گارے اینٹ پتھر کو نہیں رکھتے اللہ مدرسے کے اندر پڑھنے والی طالبات کے سامنے لکڑی کو نہیں رکھتے اللہ مدرسے کے اندر پڑھنے والی طالبات کے سامنے جوتا اور کپڑے کو نہیں رکھتے بلکہ اللہ صبح صویرے طالبات کی جھولی میں اپنا قرآن رکھ دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھ دیتے ہیں جب بچیوں کی آنکھ کھلتی ہیں وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تحجد کے نفل ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی ہے وہ اپنے حدیث مبارکہ کا سبق یاد کرتی ہے رب جب رات کو سونے کے لئے بستر پہ آتی ہے تو اس وقت بھی وہ دینی کتابوں کا متعلق کر رہی ہوتی ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر راست سونے تک ان کا پورا دن پوری راست سونے کے وقت تک قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صداوں کے اندر گزر جاتا ہے